السلام علیکم دوستو حواتین میں پریگننسی کے دوران بہت سارے ہارمونل چینجز پیدا ہوتے ہیں اور ایسی صورتحال میں حاصل طور پر کانیمی کے جانے والے غلطی کے باعث ہی حترناک مسائل سے گزرنا پڑتا ہے حاصل طور پر جب حواتین اپنے ڈائیٹ کو بہتر نہیں رکھتے سے ہون کی کمی، بچہ کمزور پیدا ہونا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، زیادہ قبض رہنا اور زیادہ تکاور ہونے کے ساتھ ہی انرجی کی کمیکا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پریگنن حواتین کے لئے کچھ ایسے پور بھی ہے جو ان کی پریگننسی کے دوران کانے سے انہیں نقصان اٹھانا بھی پڑتا ہے اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پریگننسی کے دوران ماں اور بچے دونوں کی ہیلتھ کے لئے کون کون سے پور سانے میں مبید ہے تو آئیے جان لیتے ہیں پروٹین ریچ پور حاصل طور پر ماں بننے والے ہواتین کے لئے پروٹین جیسی ضروری نیوٹرن سب سے ضروری ہے کیونکہ بچے کے باڈی کے گروت اور ہیلتھی نشنوں ماں کے لئے پروٹین کے اچھی اماؤنٹ درکار ہوتی ہے کیونکہ پروٹین میں امائنو ایسٹ کی لمبی چین سے مل کر بنی ہوئی ہے اور یہ باڈی کے ہر ایک سل کا سب سے ضروری حصہ ہے اسی لئے پرگننسی میں حاصل طور پر آپ میٹ، ممپلی، دودھ اور مچھلی جیسی چیزیں زیادہ کائیں کیونکہ ان سبی چیزوں میں پروٹین کی سگنپیکن مقدار فائے جاتی ہے ایک پرگننٹ ومن کے لئے روزانہ تقریباً 75 گرام سے لے کے 100 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک عام باڈی کے لئے تقریباً 25 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے حاصل طور پر پرگننسی میں پروٹین کا استعمال کرنا لازمی ہے پروٹین کا مسئلہ سینک جلنڈ، ٹی ہائیڈریشن اور ہائی بلڈ پیشر سے پریشان رہنا پڑتا ہے لیکن پرگننسی میں کوکونٹ وارٹر کا استعمال کرنے سے ان ساری کنڈیشن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے ڈرائی فروٹ میں زیادہ کلوریز، فائبر، ویٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک ماہ کے باڈی میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دھور کرتی ہے اس کیلئے آپ اپنے ڈائیٹ میں کجور، اخروٹ، پیستہ، بادام اور کاجو کو شامل کریں تاکہ جسم میں ضروری اجزاء کا نظام قائم رہے نمبر ترد انار اکثر جب بھی خوراک میں لاپروہی کا مظاہرہ گیا جائے اس کی وجہ سے باڈی میں خون کی کمی کا سامنا پرگننسی میں ہی ہوتا ہے لیکن واحد انار ایک ایسا پل ہے جس سے بہ آسانی آپ کی اس کمی کو پورا گیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر روزانہ کاجر کا جوس پیا جائے تو یہ بھی ہون کی کمی کو پورا کرنے کے لئے کابی مددگار ثابت ہوتا ہے ان کے علاوہ کچھ ایسی غلطیاں بھی ہوادین کرتی ہے جو کہ ان کے لئے خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے نمبر ون لیک اف وارٹر پانی کم پینے سے باڈی میں ڈھی ہائیڈریشن کی چلتی ہے بیبی کی ہیلتھ پر بہت بڑا اثر پرتا ہے اسی لئے پرگننسی میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ قریب دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کہ پرگننسی میں آپ نے کون سی ایسی پوٹ کانے ہے کہ آپ کی بیبی جو ہے وہ زیادہ مند رہے اور مدر بھی زیادہ مند رہے تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے ہے تو ویڈیو کو کر دو لائک اور میرے چینل کو کر دو